مراہل تھے یقیبات دیگر حکمرانی کے لیے تھے اور یہ بہت مشکل مراہل تھے کیونکہ ابھی تو حکمرانی کی بنیاد ہی نہیں دلی نبی کریم علیہ السلام آپ دیکھیں کتنے احسن طریقے سے نباتے جاری ہیں سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ جو مختلف قبیلے کے لوگ مسلمان ہو رہے تھے مختلف قبیلے کے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے مختلف زمان کے لوگ کوئی فارسی زمان کے لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے کوئی عربی زمان کے لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے ان تمام کو یقشہ کیسے کیا جائے ان تمام کو ایک پیر فارم پر جمع کیسے کیا جائے اس کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے مواقعات کا مسئلہ پیدا دیا حجرت کے بعد سرکان نے پانچ مہینے کے بعد مواقعات کروائے یہ ایک پہلا مرحلہ ہے کہ مسلمانوں کو یقشہ کیا جائے کوئی گورہ مسلمان کارے مسلمان کو کم کرنا سمجھے کوئی عربی مسلمان کسی آجمی مسلمان کو کم کرنا سمجھے کوئی غریب مسلمان امیر مسلمان کو اپنے سے فاقیت والا نہ سمجھے یہ تمام مسلمانوں کو یقشہ کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے مواقعات کا مسئلہ پیدا کیا اور مواقعات کا کام سلسل شروع فرمایا اور مواقعات ہے کیا میں ابھی تشریف کرتا ہوا چلا جاؤں گا مواقعات نبی کریم علیہ السلام اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا بھائی جارگی کا رشتہ پیدا کرنا فیضا میں بھائی جارگی پیدا کرنا اسے مواقعات کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے اقتدان پیتالیس مہاجری اور پیتالیس انسار دونوں کے درمیان مواقعات فرمایا پیتالیس پیتالیس سے اگرچہ باق سیرت نگاروں نے اقتلاح بھی کیے لیکن قبیعہ راجع قول یہی ہے کہ پیتالیس مہاجرین اور پیتالیس انسار کو نبی کریم علیہ السلام نے بھائی چارگی کے فضا میں پر ہو دیا اس کی وجہ جاتی جانتے ہیں کہ یہ انسار وہ تھے جو مومن تھے مہاجرین وہ تھے جو مومن تھے اور یہ مکہ سے حجرت کر کے مدینہ سیب آئے تھے اور مدینہ میں رہنے والے یہ انسار تھے نبی کریم علیہ السلام نے تین وجہ سے ان کے درمیان معاقات فرمائے ایک وجہ یہ تھی کہ یہ وطن کو چھوڑ کر جب آئے تھے غیر وطن کی بحشت کی ان کے اندر جسے غریب الوطنی کہا جاتا ہے ان کے اندر وطن کو چھوڑ کر غیر وطن میں آنے کی وجہ سے ایک وحشت کی کیفیت تاری تھی نبی کریم علیہ السلام نے اس وحشت کو دور کرنے کے لیے معاقات کا عمل کر آیا تاکہ ان کے دل سے وحشت دور ہو جائے دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ اپنے اپنے عزیز وعقارب کو مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے اپنے رشتہ داروں کو مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے یہاں پر جب آئے تو سارے غیر پسر آ رہے تھے نبی کریم علیہ السلام نے ان کو جوڑ دیا اور جوڑنے کے بعد ایسا رشتہ داری قائم فرما دیا کہ ان کے اندر سے وہ غم دور ہونے لگا جو غم ان کے رشتہ داروں کے چھوٹنے کا ہوتا تھا دوسری وجہ تو معاقات کی یہ تھی تیسری وجہ معاقات کی یہ تھی کہ یہ دونوں ملیں گے تو مل کر مضبوط طریقے سے کام کریں گے اور یہی ایک حکمرانی کے اندر ہونے چاہیے کہ جب آپ اپنے کوئی لنڈ رہا ہو آپ اپنے جدان و قدان کا ماحول پیدا ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں حکمران کو چاہیے کہ کوئی ایسا راقتہ پیدا کرے کوئی ایسا طریقہ پیدا کرے جس میں دو مسلمان آپ اپس میں لڑے نہیں بلکہ بھائی بھائی ہو جائے دو مسلمان باہم دست و گریبانہ ہو بلکہ آپ اپس میں مل جائیں گلے مل کر کام کریں اپنی اپنی طائلی میں رہتے ہیں بے کام کریں سکارید عالم علیہ السلام نے معاقات کا عمل اس لیے کر آیا تاکہ یہ لوگ مہاجرین اور انسان دونوں مل کر بہترین طریقے سے نظام چلائیں اور بہترین طریقے سے یہ عمل کریں یہ ایک پہلا مرحلہ نبی کریم علیہ السلام نے شانگار طریقے سے حل فرمایا میں یہاں پر ایک قصیدے کی بات کہتا جاؤں گا نبی کریم علیہ السلام نے ایک کو دوسرے سے ملایا اور ہاتھ ملانے کے بعد کیسے تھے تم دونوں آپ اپنے آپ آج کے بعد میں بھائی ہو سگے بھائی سے بھی بڑھ کر بھائی ہو جاتے تھے نبی کریم علیہ السلام ایک انسان کے ہاتھ کو پکڑتے اور ایک مہاجر سے ہاتھ کو پکڑتے دونوں کو ملا دیتے اور کہتے آپ اپنے تم بھائی ہو ایسے بھائی ہوتے تھے کہ یہ سب چیز میں حصہ دینے کے لئے تیار ہوتے سرکاری ظالم علیہ السلام نے حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا علی تم میرے بھائی میں یہی پر عقیدے کی بات بتانا چاہتا ساتھ ساتھ حضرانی کی بات بھی سنتے جائے اور عقیدے کی بات بھی سنتے جائے نبی کریم علیہ السلام ہجرت کر کے آنے والے حضور بھی مہاجر ہیں حضرت علی رضی اللہ حضرانو یہ بھی ہجرت کر کے آنے والے یہ بھی مہاجر ہیں دو مہاجر کو معاخات قرارے قائدے سے ہٹ کر کے اُگر آ رہے ہیں حالانکہ ایک مہاجر اور ایک عصار کے ترمیان بھائی چارگیز پیدا کی جا رہی ہے لیکن نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑا اور لوگوں کو دکھایا اور دکھا کر کہا کہ اے علی تم میرے بھائی ہو مواقعات میں تم میرے ساتھ آئے جانتے ہیں بات کیا ہے نبی کریم علیہ السلام اگر کسی اور کے ہاتھ کو انسان کے ہاتھ کو پکڑ دے اور کہتے ہیں مواقعات میں تم سے کر رہا ہوں تو وہ انسار مددگار ہو جاتا نبی کریم علیہ السلام مدد لینے والے ہو جاتا سرکار ہجرت کرے یا ہجرت نہ کرے سرکار جس حال میں بھی رہے نبی کریم علیہ السلام اپنے امت کے لئے انسار ہی رہتے ہیں مددگار ہی رہتے ہیں اس وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علیہ کے ہاتھ کو پکڑ کر قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دیا میں جس حال میں رہوں چاہے مکہ میں رہوں تبھی میں تمہارے لینے انسار ہوں میں ہجرت کر کے مدینے آ جاؤں تبھی میں تمہارے لینے انسار ہوں یہاں تک کہ میں پردہ کر کے قبرِ انور میں چلا جاؤں تبھی میں تمہارے لینے انسار ہوں سرکار یہ عقیدہ دینا چاہتے یہ بتانا چاہتے تھے اور یہ عقیدہ ہمارا ہے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں المدد یا رسول اللہ اللہ علیہ السلام علمال و سنت علمال و سنت حضور ممتاز علمیلہ اللہ علیہ السلام سمجھتے چلیا اور آگے میں بڑھاتا یہ پہلے محلے کو سرکار دولم علیہ السلام نے معاخات کے عمل سے حل کرنا دیا دوسرا مرحلہ تھا مسلمانوں کے تربیہ تھا یہ تب بھائی بھائی ہو گئے تھے کوئی لڑائی کے جانب اب نہیں جاتے تھے ایک سلطنت میں لنکت جب رعایہ بھائی بھائی ہو جائے تو وہاں کے رہنے والے خوشحال ہو جاتے ہیں وہاں کے رہنے والے اچھے ہو جاتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے پیش نظر ایک بات تھی کہ ان کی اطلاع قیتی کی جائے کیونکہ ابھی ابھی یہ مسلمان ہو رہے ہیں انہیں نماز کا طریقہ بھی بتانا ہے انہیں زکاة کا طریقہ بھی بتانا ہے انہیں ازواجی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتانا ہے انہیں دیگر معاملات کے بارے میں بھی انہیں بتانا ہے ان کی تربیت کی جانی چاہیے سرکار نے اس کے لئے مسجد نبضی کی بنیاد رہا دی اسی مسجد کو مدرسہ بھی بنایا اسی مسجد کو آپ نے عبادت کی جگہ بھی بنا دی دونوں کام سے آپ نے اسی مسجد سے کرتیا ہے کہ سرکار دعالم علیہ السلام نے بیدان فرمایا کہہ لوگو سب سے پہلا کام تربیت کے لیے یہ کرنا ہے کہ ایک مسجد کی تعمیر ہونی چاہیے اس مسجد کی تعمیر کے لیے سرکار خود اپنے کاندے پر ایج اٹھا اٹھا کر لائے رہے تھے اسی دوران ایک واقعہ پیش آتا ہے حضرت امار بن یاسی رضی اللہ تعالیٰ یہ اپنے کاندے پر دو دو ہی اٹھا کر لائے تھے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام کو دکھایا حضرت دیکھیں آپ کا یہ غلام اس قدر جذبہ میں ترشان ہے کہ یہ اپنے کاندے پر دو دو ہی اٹھا کر لائے تھے نبی کریم علیہ السلام نے پیار سے ان کو بیٹھایا اور اپنے دخت مبارک سے اس کے کاندے سے مٹی کو دافتی اور پیار سے کہنے لگے کہ افسوس ہے کہ اس امار کو ایک باغی جماعت شہید کر دے گی ایک باغی فرقہ شہید کر دے گا اس امار کو نبی کریم علیہ السلام جب اصلاح معاشرہ کے لئے کام کر رہے تھے مکان بنا رہے تھے جگہ بنا رہے تھے اصلاح معاشرہ کے لئے اس وقت یہ مسئلہ دردیش آیا یہ دوسرا مرحلہ حکمرانی میں حل کرنے کے لئے سرکار جا رہے تھے اس دوران یہ واقعہ بیخ آیا اس واقعے سے بھی میں ایک اتیرے کی بات کہتا جاؤں تاکہ کم اکرم ہم اپنی سیاطت بھی بہتر کرے تو مذہب بھی بہتر کرے اپنے سماج کو بہتر کرے تو پھر ہم اپنے عقیدے کو بھی بہتر کرے ساتھ ساتھ دونوں کام ہمارے اندر ہونی چاہیے سرکار نے حضرت امار کے کاندے سے مٹی ساتھ دی اور ساتھ کر کے پر کہا کہ افسوس امار کو ایک بازی فرقہ شہید کرے گا بخاری شریف کے اندر حدیث دی کہ حضرت امار رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بازی فرقہ ہی نے اس بازی فرقہ کو باقی کے بارے میں میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ یہ اطلافی مسائل پڑے طبیل ہے حلوہ تنکرابوں سے رجوع کریں گے تو وہ مسئلہ چلے گا میں یہ بات بتاتا جا رہا ہوں کہ سرکار دعالم علیہ السلام نے جب فرمایا بخاری شریف میں موجود ہے کتاب السلام میں موجود ہے اور وہ بھی مساجد یہ تعمیر کے بعد بھی موجود ہے حضرت امار رضی اللہ تعالی عنہ کو بازی فرقہ شہید کیا ہے یہ بتائیے کون آدمی کیسے مرے گا یہ اللہ جانب آئے نبی قریب علیہ السلام نے کیسے بتایا سرکار نے جب بتایا اور وہ بھی بہت پہلے بتایا تو یہ ماننا پڑے گا کہ سرکار کو علم غیب آتا ہے اسی لیے تو نبی قریب علیہ السلام نے پہلے بتا دی اور دوسری بات یہ ماننے پڑے گی کہ کون مارے گا سرکار یہ بھی بتا رہا ہے باقی فرقہ مارے گا سرکار اس کی نشانتہ ہی کر رہے ہیں اور واقعی باقی فرقہ نے مارا ہے تو نبی قریب علیہ السلام کو اگر علم غیب نہ ہوتا تو صحیح صحیح بتاتے کہتے ہیں میں تو اثر کہا کرتا ہوں کہ سرکار کے زبان مبارک سے علم غیب کا ادھار ہوتا ہی رہتا ہے شک کرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دہان مبارک کو علم غیب کا خزانہ بنایا ہے ایک تو وہ سچا ہوتا ہے کہ جو سچ کہتا ہے اور ایک سچا وہ ہوتا ہے جو جھوٹ کو بھی سچ کر کے دکھا دیتا ہے سرکار دعالم علیہ السلام نے جب پہنے ہی بتا دیا تھا کہ یہ امار کو باقی فرقہ شہید کرے گا واقعی باقی فرقہ نے ان کو شہید کیا اور حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے تو سرکار نے حکمرانی کے لیے دوسرا مرحلہ جو اصلاح کا تربیت کا تھا اس کے لیے آپ نے مسجد تعمیر کی اس کے اندر درست کا سلسلہ رکھا نبی کریم علیہ السلام نے وہاں پر آپ اثبات پڑھاتے رہے وہاں تدریس دے کرتے رہے یہ کام آپ انجام دیتے رہے اور مسلم مسلمانوں کے تربیت وہاں پر بہترین طریقے تو بھی رہی اب نمبر تین اور چار کا مرحلہ ہے جو کسی مرحلے کو آپ نے ذرا بور سے سننا ہے تیسرا مرحلہ یہ تھا کہ مختلف المقاہب مختلف اللسان اور مختلف الرن قسم کے جو لوگ وہاں رہتے تھے جس کے بارے میں نے بتایا کہ بائی قبائل تھے علاوہ مسلمانوں کے ان تمام کو ایک بلیٹ فارم پر جمع کرنا اور ایک سیاسی تمثیم تشکیل دینا اور ایک سماج با قائدہ بنانا اس کے لیے ان دونوں کو ملا کر سرکاری دوالم علیہ السلام نے اور پھول کام انجام دیا اس کا تعرض میں پہلے کرانگا اس کے بعد پھر میں اس جانب 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 سرکاری دوالم علیہ السلام مدینہ منفرہ میں رہنے والے تمام کافیوں کے لیے جس قبیلے سے بھی وہ تعلق رکھتے ہیں مدینہ میں رہنے والے تمام مذاہب کے لیے کسی بھی مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہو ان تمام کے لیے سرکار نے ایک تذتور بنایا اور اس تذتور کا نام تھا مکتاق مدینہ سرکار نے بھی اتاق مدینہ ایک تذتور بنایا اس کے بارے وہ علماء نے اختلاف کیا ہے اس کا وقت کیا ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ غزوہِ بدر کے بعد میساقِ مدینہ عمل میں آیا ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ نے غزوہِ بدر سے پہلے میساقِ مدینہ بنایا گیا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سرکار جب حجنت کر کے تشریف لے گئے تھے اسی وقت سے اس کا آغاز ہو گئے سرکار اس پر کام کر رہے تھے نبی کریم علیہ السلام نے میساقِ مدینہ کے نام پر ایک تذتور قائم پروایا اور اکثر علماء جمہور علماء کا کہنا ہے کہ دنیا میں اس دستور سے پہلے تحریری دستور حکمرانی کے لئے کلی بھی نہیں بناتا دستور زمانی بناتے تھے اور جب چاہتے درمان لگا کر اسے ختم کا دیا کرتے تھے تحریری شکل میں دستور کوئی بھی دنیا میں نہیں تھا نبی کریم علیہ السلام نے میساقِ مدینہ کے نام پر دنیا میں سب سے پہلا دستور تحریری دستور قائم پروایا اس سے پہلے کوئی تحریری دستور نہیں تھا سرکار نے یہ تحریری فرمائے اور اس وجہ سے بھی اس کی اہمیت ہے اس میساقِ مدینہ کہ سرکار نے اس میساقِ مدینہ کی تحریری کو کتاب کا نام دیا